اللہ اکبر اللہ اکبر عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوشحام دید آج ایک ساتھی نے سوال کیا ہے مجھے ویٹس ایپ پر اور بہت ہی اچھا سوال کیا ہے پوچھتے ہیں کہ میراج میں آقا دوجہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی تمام نبیوں کی امامت کرائی تھی پھر آپ میراج میں اوپر تشریف لے گئے اوپر بعد میں گئے تھے پہلے نماز پڑھائی تھی جب اوپر گئے تشریف لے گئے تو وہاں پر نمازوں کا تحفہ ملا تھا تو اس نے سوال کیا کہ نمازیں تو بعد میں ملی تھی جو بیت المقدس میں جو نماز پڑھائی تھی وہ کونسی نماز تھی جبکہ اس وقت تو نمازیں ملی ہی نہیں تھی بہت اچھا سوال ہے در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی اور جو تمام نبی وہاں مقتدی تھے وہ نماز تھی جو روح کی نماز ہے روح کی نماز ہر وقت قائم رہتی ہے ہر وقت ہوتی بھی رہتی ہے جو میراج کی رات اوپر جا کر ملی تھی دیدار میں جب جا کر جو نمازیں وہ ملی تھی وہ وہ نمازیں تھی جو جسم کی نمازیں تھی اور جب نبی پاک صلی اللہ واپس تشریف لائے تو جسم والوں کو کب نماز اس طرح پڑھنا شروع کر دو لیکن وہاں پر جو پڑھائی وہ روح کی نماز تھی روح کی نماز اس وقال کے نبی پہلے گزر چکے تھے لیکن نبیوں کی روحوں نے بھی آکے نماز پڑھی تھی اسی طرح جو انسان اس دنیا سے گزر بھی جائے لیکن اس کی روح کو اگر وہ نماز حاصل ہو جاتی ہے اس نے اپنی روح کو اس نماز کے لئے تیار کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو وہ نماز حاصل ہو سکتی ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ نبیوں کی بھی رہلت کے بعد ہی وہ نماز پڑھی گئی تھی بیت المقدس میں اسی طرح اس امتی کی اس امت میں یا کوئی شخص ہے جو اپنی روح کو تیار کرتا ہے روح کو منور کرتا ہے تو اس کو وہ نماز مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی ہی رہتی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کی روح کس طرح تیار ہوگی اس نماز کے لئے روح کو تیار کرنا پڑے گا اللہ کے نور کے ذریعے سے نور سے نور کو کشش ہے حضور کی ذات سرابہ نور ہے اگر آپ کی روح اگر منور ہو جاتی ہے رب کے نور سے تیار ہو جاتی ہے تو آپ کی روح بھی وہ نماز حاصل کر سکتی ہے جو روحوں کی نماز ہے اور روحوں کی نماز نماز عشق ہے روحوں کی نماز وہ نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے جس میں بندہ اگر کہتا ہے سبحانہ ربی العالیٰ تو اللہ تعالیٰ فرماتا لبے کیا آبدی ہے اے میرے بندے میں حاضر ہوں روح کی نماز کو حاصل کرنے کے لئے آپ کو نور پیدا کرنے اور نور روح تک پہنچانے کا طریقہ سیکھنا پڑے گا وہ طریقہ کیا ہے روح تک نور نہیں پہنچ سکتا روح تک جو نور پہنچتا ہے اور روح جو نماز کے لئے تیار ہوتی ہے اس کے لئے پہلے آپ کو قلب کی تعلیم سیکھنی پڑے گی دل کی دھڑکن ہے میں نے پہلے بتایا جنریٹر ہے نور پیدا کرنے کا دل کی دھڑکن کے ساتھ ایک ٹک کے ساتھ اللہ دوسرے ٹک کے ساتھ ہوں ملیں اللہ ہو اللہ ہو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کریں وہ ذکر سے نور پیدا ہوگا وہ نور آپ کے خون میں خون سے نسوں میں نسوں سے آپ کی روح تک پہنچ جائے گا اور یہ نور آپ کی روح کی تربیت کرے گا روح کو اس قابل بنائے گا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ نماز ادا کر سکیں اگر یہ منزل یہ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی یہ منزل پا سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر منزل پوری یہ نہ ہوئی روح کی تو مرنے کے بعد بھی آپ کو روح کی نماز حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ نبیوں کو بھی مرنے کے بعد ہی اس رہلت کے بعد ہی اس دنیا سے رہلت کے بعد ہی وہ چیز حاصل ہوئی تھی جو بیت المقدس میں نماز پڑھائے گئی تھی وہ روح کی نماز ہے روح کی نماز نور سے ہے روح کی نماز اپنی روح کو نور فراہم کرنے سے ہے روح کی نماز ذکر الہی سے ہے اپنی روح کو تیار کریں تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ ہو سکا تو مرنے کے بعد ضرور انشاءاللہ روح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے نماز حاصل ہو جائے گی روح کو تیار کرنے کے لئے ذکر قلب کرنا پڑے گا ذکر الہی کرنا پڑے گا نور پردہ کرنا پڑے گا نور کی طاقت روح تک پہنچانی پڑے گی دھڑکنوں کو محسوس کریں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے ہر لمحہ ہر گھڑی ہر شیکنڈ ہر منٹ ہر گھنٹے میں دھڑکنوں کو محسوس کریں ان دھڑکنوں کے ساتھ ملا ہے ایک ٹک کے ساتھ اللہ تو اسے ٹک کے ساتھ ہو اگر ذکر میں جلالیت بھی ہے اگر آپ کو سینے میں گرمی محسوس ہو یا غصہ آنے لگے تو پھر حضور پاک کے نام کا تصور کریں پورے سینے پر اس میں محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یہ دروشی پڑھیں گے تو اس کو تھنڈا کر دے گا مزید ذکر کریں گرمی محسوس ہو تو دروشی افساد میں پڑھیں آپ کے سینے کو ٹھنڈا کر دے گا جلالیت کو ختم کر دے گا آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہو 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 اللہ محمد صلی اللہ